پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور جمہو کشمیر کے مقابلے میں قلگت بلتستان کے پاس کیسا نظام موجود ہے؟ دیکھیں نظام کے لئے تو تین چیزے ہیں ایک جلیشری ہے جس کے بارے میں نے پہلے بھی کہہ دیا اور دوسرا جو ہے ایڈمیسٹریشن ہے تیسرا آپ ریس نیشن ہے تو ریس نیشن سے بھی اگر شروع کرو کہ جو خانونساز جو ادارہ ہوتا ہے کسی بھی ملکہ وہ ایک اینی ادارہ ہوتا ہے کہ این کے اندر جو ایک پارلیمنٹ انڈیا میں لوگ سبا ہے پاکستان میں نیشنل اسمبلی ہے اس کے بعد انڈیا میں راہ سبا ہے پاکستان میں سنٹ ہے اور ملکوں میں بھی لوگا ہاؤس اپر ہاؤس ہر جگہ ہوتے ہیں تو ان کا سسٹم ہوتا ہے تو یہ جو پارلیمنٹ ہے مشترکہ طور پر جو لوگا ہاؤس اپر ہاؤس مل کے پارلیمنٹ کے لاتا ہے اور یہ پارلیمنٹ پھر قانونسازی کرتا ہے اور جو قانوس رہ سار پھر اکسیو رافی کرد توقید ضرورت کے کیسے ہیں تو گل گل بافستان میں کوئی آئین نہیں ہے کوئی کانچوشن نہیں ہے کوئی کانچوشن نہیں ہے اس لئے کہ جہاں گل بافستان وقت قبضہ ہے وہ ہے تو پاکستان کی قبضہ ہے تو کانچوشن بھی نہیں ہے تو وہاں جو لیسیلیٹل ایسلیشنان جو نام رکھاوائی لیسیلیشن نہیں ہے آج تک کوئی ریسیشن ہونے کی ہے جو بھی ہے وہ رزولوشن پاس کرتے ہیں اس رزولوشن کو کہاں بیٹھتے ہیں کشمیر ایفرس منسٹری تو ان کے لئے وہاں شاید وہی سارا کچھ ہو گیا اور کشمیر ایفرس منسٹری جو ہے کشمیر ایفرس منسٹری وہ جواب نہیں دیتے ہیں کہ اس رزولوشن کا تو وہ قانون سازی ہے تو قانون سازی ہے تمہارے پاس کیا افتیارات ہے جنہی دی سی تک پاکستان سے وہاں آیا ہے اے سی تک وہاں آیا ہے ڈی سی تک وہاں آیا ہے کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے ٹھیکی نا ہاں اپنے لوگوں پر ضرم زیادتی کے لئے کوئی قانون سازی کو پاس کرنا جا ہے تو اس کی اجازت ہوکی قانون سازی تو نہیں رزولوشن کے ذریعے وہ کرا سکنے پاکستانی تو اس کو کہیں ٹھیک ہے باقی کوئی پارلمنٹ نہیں ہے پاکستانی پارلمنٹ میں کوئی نماندے گی نہیں ہے پاکستانی سنیٹ میں نہیں ہے قلوبی اسمبلی میں نہیں ہے اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلکل کا صات Sarah کے لوگوں کو وورڈ کا حق نہیں ہے کیونکہ وورڈ کا حق اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ اپنے پارلمنٹ کیلئے نماندے در ہے وہ آپ کے لئے قانون ص Harmonie کر لہے اس کو وورڈ کا حق لے آپ منسپلل کارپورشن یا آپ لوکل بارڈیز یا آپ بزار میں کوئی کمیٹی بنا دے اس کو وار دے دے تو وہ آپ کو روڑ کا حق اس کو آپ نہیں کر سکتے تو گلتا سایم کے لوگوں کے پاس وار کا حق ہے جبکہ جمہور کشمیر جو انجن سائٹ ہے وہاں لوگوں کے پاس وار کا حق ہے اسی لئے وہاں کبھی کس کی سرکار یا کس وہاں سنٹر میں ایک گورنمنٹی سرکار ہے جمہور کشمیر میں اس کی سرکار بنے ایسا نہیں ہوتا ہے تو هاں جس کی کبھی کس کی سرکار ہو دی کبھی کس کی سرکار رہا ہوتا ہے جبکی سنٹر میں کانجز کے سرکار جمہور کشمیر میں کسی سرکار کبھی کس کی سرکار رہتی ہے تو وہ پاکستانی جو مقبود ہے جو کشمیر ہے وہاں بے ڈاقصر ہے وہاں بے کوئی پارلیمنٹ ان کا کلچوشن ایک بلاہ وانےыرفا ہلا ہیں ICوہاں بے کالچوشن ہےًا گهر میں تعالیم ان کے کل چوشن ہے اس کا 덕 queries ان کا نام نحات وزرعظم ہے لیکن وہ نام نحات صدر وزرعظم پاکستانی وزیر کوئی ان کا مریب پہنچ جاتا ہے پاکستانی ایریا میں جو اس سے ملتا ہے جو جمال کشمیر سے مزرکالباد کے بعد تو وہ وزرعظم وہ صدر صاحت استقبال کے لئے اس وزیر کے دریا پار جا کے وہاں اس کو ورسیو کر کے لئے آتا ہے تو ان کی بری حالت میں کوئی ریسلیشن وہاں بھی نہیں ہے البتہ جوڈیشری کی حساب سے وہاں وہاں پھر بھی کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن وہاں بھی حوالدار کے بعد ہی چلتی ہے ایسائی جو کچھ کرے ان پہ کوئی ریسلی کچھ نہیں کر سکی ہے لیکن باپنی معاملات میں ان کی ریسلی بھی ہائی کورٹ ہے اپنا سپرم کورٹ ہے وہ گلو بستان سے بہتر ہے جو جو ریسلی ہے ان کی حد تک پیوکے میں گلو بستان سے بہتر ہے تو گلو بستان میں نہ پارلمنٹ نہ ووٹ کا حق ہے نہ ایکسس تو جسٹس ہے آپ کو انساف کے لئے آپ کو انساف پا ہے یہاںiah ملک آپ دیکھیں ہندین کشمیر میں وہاں بھجت والے ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں جو انڈیائی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں پر روترس کرتے ہیں اس جندے اٹھاتے ہیں پاکستان کے لیکن کسی پہ غداری کا کہرج کرتے ہیں کسی پہ کسی پہ کو تشک کرتے ہیں کسی کو سلاموں نے ہی نہیں دے گئی ہیں کسی کو جیل دے گئی ہیں اس نے کہ وہاں عدالتے بھی ہیں ایک تو سرکار بھی ڈانمی وارڈیوکاسی دوسری عدالتے جو ہے وہ ایسی کام نہیں کرنی رہتی ہے وہ ایک سوشل وہاں عدالت ہے ہائی پورٹ ہے اور پھر اس کے خلاف آپ انڈین گورنمنٹ انڈین دینے میں آپ سپریم کورٹ ہے وہاں آپ اپیل کر سکتے ہیں تو گلتی دستان میں جو بھی زیادی ہو جائے پارزمنٹ اوپر نہیں ہے وہاں ایسی ووڈ کا حق نہیں پھر آپ کو اکسسس ٹو جسٹس نہیں ہوا کوئی ہائی کورٹ نہیں کوئی سپریم کورٹ نہیں چونکہ کوئی این وہاں کرتا رہی تو وہاں نظام اچھا آپ پھر ایڈنسٹریشن ہیں پھر ایڈمنسٹریشن ہے پھر آپ جے چیف سیکرٹی پاکستانی ہوتا ہے اور اس کے نیچے سارے اہم اداریں اداریں جتنے ہیں پاکستانی پاکستانی ہیں جو کی اللہ حلی کے لوگ ہیں ان کو ماتحفتی رکھا ہوا ہر ادارے میں ماتے تھی رکھا ہے اور ماتے بھی بہت دور پوسٹ پہ ہیں اور دور پوسٹ پہ ان کی جو بات ہو وہ کوئی نہیں ماتے ہیں اس کے اوپر فوجی ہے وہاں ایف سی اینے کے نام سے ہے فوج کی چلتے ہیں سب سے بڑی تو وہاں اور انب کشمیر میں ہوتے ہیں فرق ہے جبکہ آپ انب کشمیر میں آپ دیکھیں فوج کے خلاف لوگ جا کے باتیں کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں اور فوج کو جو ہے آپ ہومن رائٹس کو اس میں ان کے فوجوں پہ وہاں کیس آپ چلا سکتے ہیں کئی فوجوں کو جو ڈیسمس کیا ہے کئی ان کو جیل بیجا ہے وہاں ہومن رائٹس کی والیشن میں گلتک بستان میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتا کسی فوجی کے خلافہ بات ہی نہیں کر سکتے کوئی بات کریں گے تو کہاں کریں گے جوڈی شریف وہاں ہے نہیں کوئی ازاد ٹھیک ہے نا اور قانون جوڈی شریف بھی نہیں پھر ہومن رائٹس کوئی ارگاندرشن وہاں ہے نہیں جو بات کرے ان کی کوئی انسانتہ ہے پھر وہاں جو میڈیا ہے میڈیا کو بھی ایسائی نے کرٹول میں رکھا ہوا ابھی بھی میڈیا کا احتجاج ہے وہاں چونکہ ان کو کتنے سالوں سے جو ان کے ڈیوز ہیں جو ایروٹیز ان نے دیا ہوا تھا وہ اس پہ پیمنٹ کرنا تھا گورن پاکستان کے پی آئی ڈی کنوں سے ان کو پیمنٹ نہیں کیے تو انہیں اخبارات بند کیوئے وہاں سارا بلکل نظام ہی اُلٹا ہے وہاں تو جنگل کے راج کہیں گے تو جنگل کے راج میں یہ کچھ تکچ اصول ہوتا ہے تو جنگل کے راج میں تو کوئی اُسوال نینے کوئی اُسوال نینے